ملک ریاض نے یہ تیہ کیا ایڈمٹ کیا ایکسپٹ کیا اس نے کہ میں چار سو ساٹھ ارب روپیہ دینے کو تیار ہوں چنانچہ وہ آرڈر ہوا اور ریجسٹرار سبریم کورٹ کا اکاؤنٹ کھلوائے گیا اس چار سو ساٹھ ارب کے جو ہے اس نے اور وہ جب اب لندن جب لندن میں یہ ہوتا ہے مہدہ تو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹس ملک ریاض دیتا ہے جس کو اگری کرتی ہے نیشنل کرائیم ایجنسی برطانیہ میں نے پچھلی تاریخ پر اپنے بیان میں بتایا تھا کہ بیرسکر صاحب نے بطور گواہ کے بھی اس کو دستر کیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اب جب وہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی کرائیم ان کے قانون کے مطابق نہیں مترشے ہوتا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پیسہ واپس لے جا سکتے ہیں وہاں لفظ جو انہوں نے جج صاحبان نے کہا اچھا چلے وہ تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کہ وہاں کاروائی ہوئی ہے جو انسی اے نے کاروائی کی ہے اپنا برطانیہ کے قانون کے مطابق وہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے وہاں بھی آپ انظار کرتے رہے ہیں تو میں میں نے وہاں انٹریجیکٹ کیا میں نے کہا جی پھر کیس کس بات چاہے اگر ان کے پاس اس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو کیس تو یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے عمران خان کھا گیا اور سب سے بڑا سکیم پاکستان کا جو بار بار کہتے رہے یہ ہے تو جب ان کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو کس بیسے سے بارگیب انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کونفیڈنشیالٹی کا ڈھیڑ جو ہے جو کہ دو دسمبر دوہزار انیس کو دو دسمبر دوہزار انیس کو یہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا اکر شہزاد اکبر نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس وقت وہ دکھا ہے اس کے مطن جب پڑا گیا تو وہ اور زیادہ بلکل کلیر ہو گئی بات کہ یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا ملک ریاض کی فیملی کے ایک ایک آنٹس میں تھا حسن نواز سے جو ہے انہوں نے خرید کی دی بان ہائٹ پاک پیلس کرید کی دی وہ ٹوٹل اموم بے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بنتا تھا اس کا معاہدہ جو ہے وہ ان سی اے اور حسن اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان ہوا جس میں کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کا اس کا اس کے ذریعے سے لکھا گیا اس میں ڈیزیگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یہ بات ہوا ہے ڈیزیگنیٹڈ اکاؤنٹ وہ سبریم کورٹ کا وہ اس اکاؤنٹ کا لکھا ہوا ہے یہ بار بار اسرار کر رہے ہیں گورمنٹ او پاکستان گورمنٹ او بھائی وہ شاید سندھ گورمنٹ کے پاس پیسہ کیونکہ یہ جو چار سو ساٹھ ملین جو سبریم کورٹ نے جو ایف بی آر جو سندھ کی تھی اس نے ملیر کینٹ کے جو ہے وہ اماؤنٹ وہ زمین دی تھی وہ خرید کی تھی ملک ریاض نے اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض نے ملیر کینٹ کے ذریعے جو ہے وہ فرائگمنٹڈ کو اکٹھا کر کے جو بہریہ ٹاؤن کراچی جو بنایا ہے اس کی سبریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹرانزیکشنز اللیگل ہیں اور اس کی جو ہے ارازی کی قیمت مختص اور متعین کرتے ہوئے چار سو ساٹھ ارب کا اور ملک ریاض نے یہ تیہ کیا ایڈمٹ کیا ایکسپٹ کیا اس نے کہ میں چار سو ساٹھ ارب روپیہ دینے کو تیار ہوں چنانچہ وہ آرڈر ہوا اور ریجسٹار سبریم کورٹ کا اکاؤنٹ کھلوایا گیا اس چار سو ساٹھ ارب کے جو ہے اس نے اور وہ جب اب لندن جب لندن میں یہ ہوتا ہے معاہدہ تو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹس ملک ریاض دیتا ہے جس کو اگری کرتی ہے این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ اور اس سے وہ ڈی فریز اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہاں کی عدالت کرتی ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ویسٹ منسٹر ڈسٹرک جج ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ لندن کی عدالت وہ اس کو ڈی فریز کرتی ہے اور ال مشرق بینک سے وہ سیدھا اماؤنٹ جو ہے وہ آتا ہے ریجسٹرار کے اپاؤنٹ میں اب سپریم کورٹ وہ سندھ گورنمنٹ کو دے یا وفاقی حکومت کو دے بات تو گورنمنٹ اور پاکستان ہی ہوگا